مسیح اسو کے زندہ اور پلیتر نامے آپ سب کی خدمت میں اسلام میں ہوں خداہن کا خادم پاسٹر علیہ وسلم سالم ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آب دیں آپ کی خدمت میں حاضر وہاں خداہن کے اکلام کے ساتھ تو میرے ساتھ نکال سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا چونتیسوہ وعب اس کی اٹھائیسویں آئیت ہم پڑھیں گے دوبارہ سنیے خروج کی کتاب اس کا چونتیسوہ وعب اٹھائیسویں آئیت خدا کے کلام میں یوں مرکون ہے سو وہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خداہن کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اس نے ان لوہوں پر اس اہل کی باتوں کو یعنی دس احکام کو لکھا خداہن کے پاکلام کے سواب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے آمین تو جس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے روزے کی اہمیت دیکھیں کتنی اپیسوڈ آپ تک پہنچ چکی ہیں اور آپ نے دیکھی ہیں اور برکت پائی ہیں تو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ جو روزے کی اہمیت ہے وہ کیا ہے روزے کی ویلیو کیا ہے تو اس طرح سے ہم روزے کو ترجیح دے سکتے ہیں پریفنس دے سکتے ہیں اور بوقت ضرورت ہم روزہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جب اس کی اہمیت کو جانے گے اور اس کی ویلیو کو جانے گے تو روزے کی اہمیت سے اس بات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائبل کے اندر اس کا تذکرہ ہے عید عطیق نے بھی روزے پر بات کی ہے اور عید جدید نے بھی روزے کو بیان کیا ہے تو یہ پہلا صورت ہے روزے کی اہمیت کا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی ریفرنس کے تحت آپ کو بات کر رہے ہیں بلکہ روزے پر بارہا گفتگو عید عطیق نے کی ہے اور عید جدید نے کی ہے یہ پہلا پروف ہے اس کا کہ روزے کی اہمیت ہے اور روزے کی جو اہمیت ہے اس کا یہ ثبوت ہے اس کی بنیاد بائبل ہے روزے کی اہمیت کی نہ کہ کوئی تفسیر بشر کی نہ کسی شخص کا بیان نہ کسی بشر کا بیان بلکہ روزے کی اہمیت کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا کلاب ہے تو عید جدید اس پر بات کرتا ہے اور عید عطیق روزے پر بات کرتا ہے دونوں اس پر بات چیت کر رہے ہیں تو اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں سب سے پہلی بار جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مرد خدا مرسا جب خدا نے پہاڑ پر اس کو بلایا ہے چالیس دن اور چالیس رات پہاڑ پر رہا اور دعا میں ہے اور روزے میں ہے اور خدا نے اس سے کلاب کیا ہے تو عید عطیق کا بہت بڑا نبی ہے عید عطیق کا پہلا لکھاری ہے اہل عید عطیق کا پڑا لکھا شخص ہے موسیٰ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس شخص نے خدا کا ایک بڑا کام کیا ہے بلکہ لیڈرشپ میں یہ نمایہ لیڈر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے عید عطیق میں کہ بنی اسرل کا نجات دہندہ تو لہٰذا اس نے بھی روزے میں وقت گزارا ہے چالیس دن اور چالیس رات اس نے روزے میں وقت گزارا ہے لہٰذا یہ اس کی اہمیت کا جو ہے ثبوت ہے روزے کی اہمیت کا ثبوت ہے کہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے عید عطیق کا جس نے روزے میں وقت گزارا ہے حالانا پہلے اس کے پاس خدا نے اس کو قدرت دی ہے پہلے خدا نے اس کو اختیار دی ہے پہلے بھی خدا نے اس کو موجزات دی ہے وہ پانیوں کو خون بنا ڈالتا ہے اور اس کے کہنے سے وہ بائے آتی ہے اور اس کے کہنے سے وہ بائے چلی جاتی ہیں اور اس کی لاتھی میں یہ آثورٹی ہے کہ وہ پھینکے اور ساپ بن جاتی ہے اس کو پکڑے اور دوبارہ لاتھی بن جاتی ہے اس کے باوجود بھی اس کو چالیس دن اور چالیس رات روزن میں ہے یہ اس کی اہمیت کا دوسرا سبوت ہے ایک بہت بڑے لیڈر نے یاد اتیک اندر روزن میں ابتہ گزارا ہے تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک سپیشل دن دیا تھا جس میں وہ روزہ کرتے تھے بلکہ وہ عید کا دن تھا یوم کپور یوم کپوریم کی عید تھی ایک بڑی فیمس جو یہودی کلنڈر کے ساتھویں مہینے کی داس تاریخ کو یہ عید منائی جاتی تھی اور یہودی کلنڈر کا جو ساتھو مہینہ جس کا نام تشریح ہے اس کی داس تاریخ کو یہ لوگ عید مناتے تھے اور روزہ رکھتے تھے لہذا یہ پورے قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے تھا وہ ہر سال اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو یہ بھی روزے کی اہمیت کا خوبصورت ثبوت ہے تو مزید ہم آگے بڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ وقت ضرورت لوگوں نے روزہ رکھا یا لوگوں نے روزہ جو ہے وہ رکھوایا ہے اور اس پہ آپ دیکھیں گے بائبل کے اندر جیسے موسیٰ کے دور میں روزہ رکھا گیا ہے اور پھر آپ آگے بڑھیں گے تو دعود بادشاہ نے کہا ہے اور جب وہ سول قتل ہوا اور یوندر اور دیگر مارے گئے تو اس کے کہنے پر لوگوں نے روزہ رکھا ہے اہدے دیگ کی خوبصورت یہ مثالیں ہیں پھر آپ دانیل نبی کو دیکھیں تو بائبل ہم نے یہ بتاتی ہے کہ دانیل نے بھی روزہ رکھا ہے اور یہ آپ کو دانیل کی کتاب اس کے نام باب کی تیسری آیت میں مل سکتا ہے کہ دانیل نے بھی روزہ رکھا ہے پھر ازرہ نے منادی کروائی ہے اور لوگوں نے روزہ میں وقت روزہ رہا ہے لہٰذا یہ اہدے اتی کی چند باتیں تھیں جو پروف کے طور پر جو بنیاد کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم اس بات کو انڈرسٹائنڈ کریں کہ روزہ کی جو ویلیو ہے روزہ کی جو اہمیت ہے اس کی بنیاد وائد ہے اور اید جدید میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات یسو مسی نے خود روزہ رکھا ہے چالیس دن اور چالیس رات یسو مسی نے دعا میں اور روزہ میں وقت گزارا ہے یہ اس کی اہمیت کے لیے خوبصورت جو ہے ثبوت ہے خوبصورت ریفرنس ہے خوبصورت دلیل ہے خوبصورت مثال ہے کیونکہ جب آپ مسیح کی مثال پیش کرتے ہیں کیونکہ مسیح خدا مند کامل انسان اور کامل خدا ہے تو جب آپ مسیح کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پار چالیس دن اور چالیس رات اس نے فاقع کیا ہے تو لہٰذا یہ اس کی اہمیت کے لیے خوبصورت ریفرنس ہے آپ روزہ کو پریفرنس دیں روزہ کو ترجیح دیں روزہ کو اہمیت دیں کیونکہ یسو مسیح نے بھی چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھا ہے اہمیت کی خوبصورت یہ مثال ہے تو صرف مسیح نے روزہ ہی نہیں رکھا بلکہ روزہ کی تعلیم بھی دی ہے اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں اہمیت میں یہ بات میں بڑی ضروری ہے کہ مسیح نے تعلیم بھی دی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو کہا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈال اور دھو لہٰذا یہ اہمیت کا خوبصورت ایک ریفرنس ہے کہ مسیح نے بھی روزہ رکھا ہے اور اگر آپ آگے بڑھیں تو شاگردوں نے روزے میں وقت گزارا ہے اور اس کے لئے آپ عمال کی کتاب اس کا تیروں باب اس کی پہلی دو آیات آپ پڑھیں تو آپ کو مل سکتا ہے کہ دعا میں اور روزے میں وقت انہوں نے بھی گزارا ہے اور یوہنہ استباہی کی اگر آپ بات کریں تو یوہنہ استباہی نے بھی اپنے شگردوں کے ساتھ روزے میں اور شگردوں نے روزے رکھے ہیں یہ وقت گزارا ہے کیونکہ یوہنہ کے یہ شاگرد یسوسی کے پاس آئے تھے پیس چلے کا تو لہٰذا یہ پروف ہے کہ یوہنہ اور اس کے شیل جو ہے وہ روزے میں وقت گزارتے تھے اب یوہنہ کی بات کریں فقی اور فریسیوں کی بات کریں تو وہ بھی دعا اور روزے میں وقت گزارتے تھے کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھتے تھے سو مار کو اور دلیل ہے تو میرے بھائی میری بیان روزے کی اہمیت ہے ہم مقاصد کو سیکھے یا اس کے فوائد کو سیکھے یا اس کی ضرورت کو سیکھے اس کی افادیت کو سیکھے تو یا بائبل کی روشنی میں جن لوگوں نے رکھا ہے یہ ساری چیزیں اس کی اہمیت کو پیش کرتی ہیں تو لازم ہے کہ ہم جو ہے روزے کو اہمیت دیں اپنی پرسنل لائف میں اور اپنی خاندنی زندگی میں اور کلیسیائی زندگی میں روزے کو ترجیح دیں روزے کو اہمیت دیں تو یقینا ہماری زندگی بیدار ہوگی متحرک ہوگی سرگرن ہوگی اور خوشیوں سے بھری ہوگی ہم خدا مند کی زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں کلام کے مسئلے سے خدا مند خدا ہم سب کو بڑی نکر بخشے آمین زیادہ سے زیادہ بھرکت پانے کے لیے دیکھتے رہے ورڈ پاور